دوستو میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو کرونا کے حوالے سے تھوڑی معلومات دوں گا اور موازنہ کرواؤں گا ترکی کا یورپ کا اور پاکستان کا ترکی کا اس لیے کیونکہ میں اسٹنبول میں موجود ہوں اور اسٹنبول کا جو ہے میں آپ کو کچھ علاقے کچھ جگہیں ٹرینیں بس ایک شیپس وغیرہ دکھاؤں گا اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ہوں کیا حال ہے دوستو میرے کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے ساتھ دو دوست ہیں آج شاکرہ اور علی ہے ابھی جو ہے نا کرونا کی وجہ سے یہ سیچوشن ہے کہ یہ آپ مارکٹ دیکھ سکتے ہو یہ شوپنگ مال ہے اور نا ادھر ہر ٹائم جوہاں لوگوں کا رہش لگا رہتا تھا کہ لو ابھی جو ہے ادھر پہ خالی ہے ایک قسم کا کہلو یہ شوپنگ مال بھی آپ کو دکھاتا ہوں دکانیں بند پڑی ہیں اور نا یہ بند نہیں ہوتا یہ صرف کرونا کی وجہ سے ہے کالی دل مہزیدوں میں بھی کچھ یہی سیچوشن تھی کہ لو جمعہ کی نماز پرنے میں گیا تھا تو مہزیدیں بندی تھیں کہ لو صرف ازان دینے کے لئے مہزید کھلتے ہیں جماعت بھی نہیں ہو رہی پہلے تو یہ تھا کہ اپنی اپنی بندہ آکے مہزید میں نماز پا رہا تھا دو دن پہلے اور انہوں نے مہزید بلکل ہی بند کر دیا یہ آپ میں پیچھے دیکھ ہی سکتے ہو ساری جو آنا دکانیں بند ہیں یہ شوپنگ مال ہے جو کبھی بند نہیں ہوا ہفتہ اور آج ہفتے کا دین ہے ہفتہ ہو رہے تو بہت دادہ رش ہوتا ہے تو بھی ہاتھ بند پر یہ دکانیں ساری آپ اندازہ لگا لو کرونا کا کیا ہے یہ خوف و حراس ہے لوگوں میں یہ میرے دوست نے دیکھتے ہاتھی تو دابل بھی اختیار کیوں ہی ہے اچھا ہے بیسے دیکھا جائے اچھا کام کیا بیسے دیکھا جائے تو اپنے آپ کو شیف کرنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھ ہی سکتے ہو یہ شوپنگ مال پورا کا پورا خالی ہے بند پڑا ہو رہا ہے حالانکہ بھی اتنا زیادہ مقدار نہیں ہے اسٹنبول میں لیکن اور یہ شوپنگ مال ہے کہ لو میرا فیوریٹ شوپنگ مال ہے وہ ادھر رش بہت زیادہ لگا رہتا ہے لیکن ابھی آج آپ دیکھ سکتے ہو خالی پڑا ہے بند ہے بہت دکانے اس کو ایسا دیکھ کے بہت دکھ ہو رہا ہے اسٹنبول لگ ہی نہیں رہا ایسا ہی ہے میں نے سوچا آپ کو باہر کے منظر بھی دکھاتا ہوں بھی جو ہے نا شوپنگ مال سے باہر نکل جاؤں آپ کو دکھاتا ہوں کہ باہر کے آئس ٹائنگ جو ہے نا سیٹریشن ہے لوگ کتنی زیادہ مقدار میں ہیں یا نہیں ہیں مال سے تو آپ اندازہ لگائے سکتے ہیں لوگ گھروں میں بچا ہوا ہے سیم ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی ہم زومی مووی میں سین کر رہے ہیں اور اپنا آپ کو بچاؤ کر رہے ہیں مجھے بھی وہی فیلنگ ہے وہی فیلنگ ہے اللہ رحم کرے سب پہ یار بہت خطرنک بیماری ہے ویسے یہ کرونا جو رہنا تو باہر چل کے آپ کو دکھاتا ہوں میں سین اس ویران شوپنگ مال سے آپ اندازہ لگائے سکتے ہیں کہ اسٹنبول کے سب یہ شوپنگ مال کا تقریبا یہی حال ہے سب کے سب اس ٹائم بند ہیں کوئی عباب نہیں ہے کوئی گاریوں کا ٹرافک نہیں ہے اتنا زیادہ کہ لوگ جو ہیں کہ لو گھروں میں بیٹھیں ہوئے کرونا کی وجہ سے نا بہت خوف اور آس ہے لوگوں میں کہلو اس بیماری کا اور ہونا بھی چاہیے اس میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے احتیاطی تدابیر ہونے چاہیے اپنے لیے یار ابھی آپ دیکھ سکتے ہوئے میں میٹرو سٹیشن پر آیا وہ بلکل خالی پڑا ہے ورنہ بہت رشت ہوتا تھا یہ آپ دیکھ لو دونوں سائیڈے جو ہیں خالی پڑی ہیں پبلک کوئی نہیں ہے ٹرین تو خالی ہے اتنا راش نہیں ہوگا ٹرین میں بھی آپ کو اندر دکھاتا ہوں کہ ٹرین کی کیا سیچویشن ہے لوگ دیکھا ہے میں نے کچھ لوگ ماسک پہنے ہیں گلاوز پہنے ہاتھ پہ اچھی بات ہے ہونے چاہیے احتیاط کیونکہ بہت یہ جنجرس وائرس ہے یار کہ لوگ پوری دنیا کو اس نے ہلا دی ہے ٹھیک ہے نورمال راش ہے آپ میرے اس سائیڈ پر دیکھیں صرف تو اتنا راش نہیں ہے پھر بھی اور نارا ٹرین میں بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی چلتے ہیں پھر بیلو موسک ملتے ہیں آپ سے یار آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ مارکٹ بھی جو ایک ساری تقریباً بندی ہے دو چار ریسٹورنٹ ہی کھولے ہوئے ہیں وہ بھی کھاناں گلے گلے تو مارکٹ تقریباً بند ہے جو کہ بند نہیں ہوتی آج کے دن اور اس طرف جو ایکس طرف اس کا مہن دروازہ جو اگلی سائب پہ ہے وہ بھی بندی ہے یار آپ یہ دیکھ سکتے ہو ڈرام ہے جو کہ باجر سے چلتی ہے اور کباتش جاتی ہے میں اس میں بیلو موسک جا رہے ہیں اس کا شٹاف لگتا ہے یہ ٹرین بھی آپ دیکھ سکتے ہو تقریباً خالی پڑی ہے یار بیلو موسک میں آج شکا ہوں تقریباً ساری خالی پڑی ہے یار آپ میرے بیک پہ دیکھ سکتے ہو پورا میدان رہا ہے خالی ہے بیلو موسک وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ راش بود ہوتا ہے لوگوں کا کہل ہوتا ہے یہ بیک پہ بیلو موسک ہے ساری اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہو کہیں پہ بھی پبلک نہیں ہے مطلب بہت خالی ایکسٹ ہے یہ بہت ہی اچھا لگا کہ نماز پرنے کے لئے انہوں نے بیلو موسک میں بھی اجازت دیوئی ہے مطلب نماز پرنے کے لئے آپ آ سکتے ہو دوستو آپ دیکھ ہی سکتے ہو یہ میری بیک سیٹ پہ آیا سوفیا ہے اور یہ سارا سلطان احمد میدان ہے آپ دیکھیں سکتے ہو پبلک کوئی بھی نہیں ہے صرف کرونا کی وجہ سے سب کچھ بند پر ہے کہلو ادھر بھی ایک قسم کا ورنہ اس جگہ پہ جو ہے اتنا راش ہوتا ہے کہلو بیٹھنے کی جگہ بھی جو ہے نا صحیح سے نہیں ملتی لیکن آج جو ہے یہ پورا بھیلان پر ہے صرف کرونا کی وجہ سے تو کرونا نے جو ہے بہت ہی زیادہ حالات خراب کیے ہوئے اسطنبول میں بھی کہلو مقاعدہ گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا ہے کہ فضول مطلب باہر نہ نکلو گھڑوں میں رو میں تو خاص کہلو یہ ویڈیو کے لیے آیا تھا میں کہا چلو باہر نکلتے ہیں دو تین دن سے جو ہے گھر میں بیٹھا بور ہو رہا تھا تو ابھی آپ دیکھ ہی سکتے ہو یہ سیٹریشن ہے لوگ جو ہیں باہر نہیں نکال رہے بلکل بھی ٹرینے بھی خالی پڑھی ہیں مارکٹیں بند ہیں کافی حد تک کوشش کروں گا میں آپ کو مارکٹیں بھی دکھاؤں اور امین انہوں بھی جو ہے کہلو آج اتنا راش نہیں ہے ورنہ ادھر پہ بھی بہت زیادہ راش ہوتا ہے کہلو یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہو سب بند پڑا ہے میں جو ہے یار سریر جانا تھا شیپ میں لیکن جو ہے نا اس شیپ گزر چکا ہے بند ہو چکا ہے اس کا بسٹا ہو تو یہ کرونا کے والے سے ویڈیو بنا رہا تھا مطلب آپ کو دکھا رہا تھا کہ ادھر ترکی میں آپ دیکھ لو اسٹینبول میں بھی جو ہے مارکٹیں بزار کافی جگہ جو ہیں بند پڑی ہیں کرونا کی وجہ سے بلکل ایسا ہی ہے یار یہ ہمارے تو یار اپنا خیال کرنا چاہیے سید کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے سید سے بڑھ کے میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز ہے کان خیال آلی بھی کوئی انسولین نہیں بنی ہے یہ سب لوگ جھوٹ بھو رہے ہیں یو ایسے یا جو بھی ہے جو بھی چکر ہے یہ سب کچھ جھوٹ ہے چائنا سے اچھے ڈیویلپ ہیں جو کانٹری یورپ کانٹری ان کے روز کتنی ڈیتھ ہو رہی ہیں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں یار یہ کرونا کے بارے میں آپ کو ویڈیو بنا رہا تھا کہ ہم پاکستانی ہمیں کرونا سے کوئی لینا دینا نہیں ہمیں بس لینا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن لوگوں کے لیے ہم صرف لوگوں کے لیے کہ بی کیر فول پلیز بی کیر فول پلیز بی کیر فول تو انشاءاللہ یہ وائرس یہ کوئی عام وائرس نہیں ہے عدل بھائی لوگوں کو اچھی طرح گائیڈ کریں یہ عام وائرس نہیں ہے بہت خطرناک بیماری ہے اس سے بچنا چاہیے جتنا ہو سکے آپ کو اتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے ماسک ہونا چاہیے گلافز ہونے چاہیے لیکن کرونا کی وجہ سے لوگ جو انا کہلو ادھر نہیں ہیں اتنے خالی پڑا ہے سارا شیمپی کہلو ورنہ کسی ٹائم میں یہ شیپ پہ کہلو رش لگا ہوتا تھا لوگوں کا بیٹھنے کے لیے بھی جگہ بہت مشکل سے ملتی تھی اتنا رش ہوتا تھا لیکن کرونا نے جو انا لوگوں کو کافی حد تک جو انا گھروں میں پھٹا دیا دیکھا جائے تو اچھی بات ہے اتیاط انیچے کیونکہ کرونا بہت ہی خطرناک بیماری ہے تو یار استقلال سے ٹریٹ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ ہی سکتے ہو ساری کی ساری بند ہے ابھی آگے جو ہے میں تقسیم سکویر کی طرف جا رہا ہوں وہاں سے ٹرین پکڑوں گا اور گھر کی طرف شلہ جاؤں گا تو بند ہی ہے ساری ایک قسم کہ اس میں کیا بندہ ہو اور آپ کو بتائیں آپ دیکھ ہی سکتے ہو کہ کرونا کی وجہ سے جو ہے نا یہ سیچویشن ہے اس ٹرمستنبول کی اور یہ استقلال سٹریٹ جو کہ رات بارہ دو بجے تک یہ لوگ کھلی رہتی تھی آج وہ بھی جو ہے بند ہی پڑی ہے میں آپ کو دوسری طرح سے بھی کیمرہ کر کے کچھ منظر دکھاتا ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس ویڈیو کے ذریعے میں اپنے سبھی پاکستانیوں کو یہی میسید دینا چاہتا ہوں کہ یورپ اور ترکی یورپ میں اس ٹائم اٹلی اور سپین کرونا کی وجہ سے پورا کا پورا بند پڑا ہے اور تقیباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے وہ لوگ بھی جو ہے کرونا کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یار ہم لوگ پھر بھی پاکستانی ہیں ہم لوگ ٹیکنالوجی میں اور ہر طرح کے معاملے میں بہت زیادہ دنیا سے پیچھے ہیں تو ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو جو ہے گھروں میں اور بے فضل کا باہر نہیں نکلنا چاہیے میرے خواہد سے یہی سب سے بہتر طریقہ ہے کرونا سے لڑنے کا اس ٹائم اگر اچھی لگے تو تو لائک شیئر اور کومنٹ کر کے ضرور ہو چاہیے گا اور کرونا کے لئے جو انہیں اتیاط کرنی چاہیے آپ لوگوں کو بھی کہ گھر میں ہی رہنا چاہیے میں تو آج خاص ویڈیو کے لئے آئے ویسے میں بھی گھاڑی تھا تو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ